خلافت بنو امیہ اسلاف کے اقوال کی روشنی میں جس کے اندر دسمنان اسلام نے بہت سارے پروپیگنڈے اور جھوٹھی روایتیں پھیلا رکھی ہیں اس نشست کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بنو امیہ اور بنو حاسم کے درمیان کیا واقعی اس قدر رکاوت اور دسمنی تھی جس قدر دسمنان اسلام نے عام کرنے اور اسے پھیلانے کی کوشش کی ہے یہ چیز ہمیں مستند تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے کہ جس طریقے سے ان دونوں خاندانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا حریف دکھایا گیا ہے ایک دوسرے کا مدد مقابل اور ایک دوسرے کا دشمن دکھایا گیا ہے حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ بنو امیہ اور بنو حاسم سب کے سب ایک ہی باپ کے بیٹے تھے ایک ہی دادا کے پوتے تھے اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی ایک ہی درخت کی یہ شاخیں تھی سب نے ایک ہی سرچس میں ہدایت سے سہرابی حاصل کی تھی اور اللہ کے دین کے پھل پائے تھے وہ دینِ حنیف جسے رسولِ صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے جو سکھانے آئے تھے جنہوں نے بتایا تھا کہ عربی اور عجمی کے درمیان کوئی فرق نہیں کالے اور سرخ کے درمیان کوئی فرق نہیں کسی پر کسی کو سوائے تقویٰ اور کوئی فضیلت نہیں کوئی حسب نصب والا اپنے حسب نصب پر فخر نہ کرے یہی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں دسمنانِ صحابہ نیز بنو امیہ کے مخالفین کے لٹریچر اور اسلامی تاریخ کے سرسری و سطحی متعلہ سے بعض لوگوں نے یہ نظریہ قائم کر لیا کہ گویا بنو امیہ اور اہلِ بیت و بنو حاسم کے مابین کوئی سخت دسمنی تھی لیکن جب ہم مستند انصاب کی کتابوں کا مطالع کرتے ہیں تو ہمیں معاملہ اس کے بلکل برعکس نظر آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اہلِ بیت و بنو حاسم کے درمیان کسرت سے مساہرت کے رشتے اور معاشرتی تعلقات اس دوار رہے ہیں جو کہ قبل از اسلام سے لے کر جنگِ صفین اور واقعی کربلا کے بعد تک چلتے رہے ہیں دراصل یہ نظریہ ہی سخت غلط فہمی پر مبنی ہے کہ بنو امیہ اور بنو حاسم میں کسی طور کی دسمنی پائی جاتی تھی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قریش کے مختلف بطون میں سے یہ دو بطن سب سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب اور ایک دوسرے کے لیے دوسرے قبیلوں اور بطون کی بنسبت زیادہ عصبیت رکھتے تھے کیونکہ دونوں ایک ہی دادا عبدِ مناف کی اولاد میں سے تھے عبدِ مناف کے چار بیٹوں کا انصاب کی کتب میں ذکر ملتا ہے حاسم، نوفل، متلب اور عبدِ شمز حاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ تھے یعنی حاسم کے بیٹے عبد المتلب عبد المتلب کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جبکہ عبدِ شمز سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردادہ تھے یعنی عبدِ شمز کے بیٹے امیہ امیہ کے بیٹے حرب اور حرب کے بیٹے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے قریش کے باقی خاندان جیسے قبیلِ بنو مخزوم اور بنو اسد وغیرہ کی بنو حاشم سے اس قدر رشتے داری نہ تھی جتنی کی بنو مئیہ سے تھی یہی وجہ ہے کہ ان دونوں خاندانوں میں یعنی بنو مئیہ اور بنو حاشم میں کسرس سے مساہرت کے رشتے اور معاشرتی تعلقات استوار رہے جنہیں ہم آپ کے سامنے مختصر طور پر پیش کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اندازہ ہو کہ واقعی اگر ان کے اندر دثمنیہ ہوتی ان کے اندر ایک دوسرے سے رقابت اور حسد ہوتی تو کیا اس طریقے سے دونوں آپس میں ایک دوسرے کے قریب رہتے رشتے داریاں کرتے اپنی بیٹیاں ایک دوسرے کو دیتے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تجارت کرتے ایک دوسرے کا حلیب بنتے ایک دوسرے کا ندیم اور پکا دوست بنتے ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے دثمنوں کے ساتھ ایسے روئیے نہیں رکھے جا سکتے ہیں چنانچہ اہد جاہلیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اپنی دو بیٹیاں صفیہ بنتے عبد المطلب اور ام حکم کی شادیاں بن عمیہ کے اندر حارث بن حرب اور قریز بن ربیہ سے کی یہ حارث بن حرب سیدنا ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے معاویہ بن نبی صفیان کی ایک چچی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوفی تھی اس سے واضح ہوتا ہے کہ کس قدر دونوں قبیلوں کے اندر آپس میں گہری رشتہ داری تھی آپس میں ایک دوسرے کا تعلق تھا اسی طرے جناب عبد المطلب نے اپنے ایک بیٹے ابو لہب بن عبد المطلب کی شادی بن عمیہ کے اندر ام جمیل بنتے حرب سے کی تھی جو کی سیدنا ابو صفیان کی بہن تھی یہی ابو لہب حاشمی اور ام جمیل عموی ہیں جن کو سورہ لہب کے اندر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے اور جس کا واقعہ مشہور ہے ظاہر سی بات ہے ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا اور اس کی رشتہ داری بن عمیہ کے اندر ام جمیل سے ہوئی تھی اس ابو لہب کے مسلمان پڑپوتے فضل بن عباس بن عطبہ بن ابو لہب کو اپنی اس ننہالی عموی نسبت پر اس قدر فخر تھا کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے اشعار میں اپنی اس نسبت کا یہ کہہ کر فخریہ تذکرہ کیا ہے عبد و شمسن ابی فین کنت غزبہ فم لئی وجہ کا وجہ کل جمیل خدوشہ یعنی انہوں نے عبد شمس جو کی بن عمیہ کے پردادہ تھے ان کے رشتے پر انہوں نے فخر کا اظہار کیا ہے عربوں کے اندر دستور ندیمی اور دوستی یہ بہت مشہور تھا لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور ندیم ہوا کرتے تھے جس میں دو خاندانوں کے بڑے آپس میں گہرے دوست بن جایا کرتے تھے ایسی ایک دوستی سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے درمیان تھی اسی وجہ سے فتح مکہ سے ایک دن قبل سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا کر بارگاہ رسالت میں قبول اسلام کے لئے لے گئے تھے واقعہ مسور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ کے قریب پہنچے اور مکہ کے اندر کچھ خاص لوگوں کو خاص طور سے عباس رضی اللہ عنہ کو یہ پتا چلا کہ مدینہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور مکہ سے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں تو آپ بہت پریشان ہوئے اور خاص طور سے اپنے خاص ندیم اور دوست ابو سفیان کے مسئلے کو لے کر کے کہ ان کا کیا ہوگا یہ مکہ کے سردار ہیں ان کی وجہ سے سارے لوگ مارے جائیں گے اور یہ تباہ ہو جائیں گے سنانچہ ان کو پکڑ کر چھپکے سے اپنے ساتھ لیتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں مکہ سے باہر اور لا کر کے دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے وادی مرزہران کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے اسلامی لسکر کا پڑاو ڈالے ہوئے ہیں اور دور دور تک آگ ہی روشنی دکھائی دیتی ہے اسی موقع پر اباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ یہ اسلام لانے کا تمہارے لئے بہترین وقت ہے اسی موقع پر وہ اسلام لے آئے ان کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا تھا اور وہ مسلمان ہو گئے تھے اباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھئے انہوں نے اس وقت مزید اللہ کے رسول سے درخواست کی تھی کہ ابو سفیان کے گھر کو دارالامن قرار دے دیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پر اعلان کر دیا تھا کہ من دخل دار آبی سفیان پر ہوا آمین کہ ابو سفیان کا گھر یہ دارالامن ہے وہاں جو بھی جائے گا وہ امن سے رہے گا مامون سمجھا جائے گا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان اور اباس ان دونوں کے درمیان کس طریقے سے گہری دوستی تھی ایک بنو عمیہ کے ہیں اور ایک بنو حاسم کے ہیں دونوں ایک دوسری کے کس طریقے سے خیرخواں ہیں اباس جو کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے محبت تھی اور اسی طریقے سے اپنے پیارے دوست ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر دوستی تھی اور ان سے کس قدر گہری ندیمی تھی ان سے پیار اور محبت تھی اسی بنیاد پر وہ چاہتے تھے کہ آپ بھی اسلام لے آئیں اور آپ کا گھر معمون ہو جائے اور آپ کی دعوت کی بنیاد پر وہ اسلام لے آئے اسی طریقے سے انہی ابو سفیان ابن حرب کے بھائی حارس بن حرب اور انہی اباس بن عبد المطلب کے بھائی حارس بن عبد المطلب بھی آپس میں ایک دوسرے کے گہرے دوست اور ندیم تھے حارس بن حرب جو کی ابو سفیان کے بھائی تھے ان کے انتقال کے بعد حارث بن عبد المطلب جو کی عباس کے بھائی تھے انہوں نے سیدنا زبیر کے والد اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عوام بن خوائلید اسدی سے رشتہ منادمت قائم کر لی تھی یعنی ان کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے عوام بن خوائلید سے جا کر دوستی قائم کر لی تھی بیعین ہی اسی طرح سیدنا عثمان بن افحان رضی اللہ عنہ جو کی خاندان بن امیہ کے چسم و چراغ ہیں ان کی حارث بن عبد المطلب کے فرزند جناب ربیعہ بن حارث حاشمی سے اسلام سے قبل سے لے کر کے عہد عثمانی تک گہری دوستی اور منانمتی یعنی خلافت عثمانی تک عثمان غنی رضی اللہ عنہ گویا آخری دھم تک ان کے دوست رہے اور یہ دوستی عہد جاہلیت سے چلی آ رہی ہے عثمان بن افحان رضی اللہ عنہ جو کی بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ربیعہ بن حارث حاشمی جو کی بنو حاشم سے تعلق رکھتے ہیں دونوں کے درمیان یہ دوستی کہاں سے چلی آ رہی ہے عہد جاہلیت سے چلی آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دوستی باقی رہی یہاں تک کی خلافت راستہ میں بھی قائم رہی عہد جاہلیت کے اندر حارث بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب نے سیدنا ابو سفیان کی ایک صاحب زادی ہند بنت ابی سفیان سے نکاح کیا تھا یہ ہند ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی آپ دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے خلاف کس قدر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو خاندان ہے آپ کا جو گھرانہ ہے اس کا تعلق نبوی گھرانے سے کس طریقے سے مضبوط ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحب زادی سیدہ زینب بنت محمد کا نکاح آپ کو معلوم ہے کس سے ہوا تھا اموی خالہ ذات بھائی ان کے جو اموی خالہ ذات بھائی تھے سیدنا ابو العاص بن ربی رضی اللہ عنہ اسلام سے قبل ان سے نکاح ہو چکا تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد بھی برقرار رکھا اور جب وہ اسلام لے آئے ابو العاص بن ربی تو اس نکاح کو آپ نے باقی رکھا اور اسی نکاح کے تحت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو سیدنا ابو العاص بن ربی کے پاس واپس لوٹا دیا اور ان کا قصہ مسہور ہے ابو العاص بن ربی کا جبنو میہ سے تعلق رکھتے تھے کہ کس طریقے سے یہ جنگ اہد کے اندر پکڑے گئے اور پھر زینب رضی اللہ عنہ نے اپنا قلادہ اپنا زیور انہیں فدیے میں چھوڑانے کے لئے بھیجا تھا بیست کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحب زادیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ امی کلسوم کا نکاح یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس اور بھی لڑکیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کی زوجیت میں دے دیتا یہ کون ہے عثمان بن افحان رضی اللہ عنہ آپ جانتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو خلیفہ سوم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دوست اور صحابی ہیں آپ نے ہر موڑ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے اور اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے عقد میں دو دو بیٹیاں دی ہیں شاید یہ عزاز دنیا میں اس کائنات کے اندر کسی کو حاصل نہیں ہے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی شخص کے عقد میں آئی ہوں یہ عزاز صرف اور صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے عموی داماد سیدنا ابو العاس ابن ربی کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے سیدنا زبیر بن عوام کو اپنا وسیع بنایا ہر کوئی وسیع جو بناتا ہے اپنی موت کے وقت جانکھنی کی عالم میں ہوتا ہے تو جو اس کا بہت ہی خاص ہوتا ہے اس کا بھائی ہے اس کا دوست ہے اس کا کوئی رشتے دار ہے اس کا با بیٹا ہے اس کو اپنا وسیع بناتا ہے اس کو وسیعت کرتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کچھ خاص باتیں بتاتا ہے آپ دیکھیں یہ ابو العاس ابن ربی جو کی بنو مئیہ سے تعلق رکھتے ہیں یہ کس کو وسیع بناتے ہیں بنو حاسم کے ایک شخص کو اپنا وسیع بناتے ہیں زبیر بن عوام کو اپنا وسیع بناتے ہیں اور اپنی بیٹی امامہ بنت ابو العاس کی بابت ان کو تعقید کرتے ہیں کہ ان کا کسی خاص اچھے خاندان میں ان کا رشتہ کر دینا اسی اثنہ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اپنا حق ولایت استعمال کرتے ہوئے امامہ بنت ابو العاس کا نکاح سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کر دیتے ہیں اس طریقے سے امامہ بنت ابو العاس ابن ربی جو کی خاندان بن امیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد ہیں ان کی بیٹی کی شادی کس سے ہوتی ہے قبیل بن حاسم کے چسم و چراک سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی رملہ سیدنا مروان بن حکم کے فرزند معاویہ بن مروان کو بیاہی تھی جو کی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے حقیقی بھائی تھے اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی دوسری صاحبزادی انہی سیدنا مروان بن حکم کے بیٹے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو بیاہی تھی سیدنا علی کی ایک تیسری صاحبزادی خدیجہ بنت علی امیر آمیر بن قریض اموی کے فرزند عبد الرحمن بن آمیر اموی کو بیاہی گئی تھی اسی طرح سیدنا علی کے ایک بڑے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کی ایک نہیں بلکہ چھے پوتیاں اموی خاندان میں بیاہی گئی تھی سیدہ نفیسہ بنت حسن کی شادی خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان سے ہوئی تھی یہ ان کی پہلی پوتی ہیں اسی طریقے سے انہی نفیسہ کی چچا ذات بہن زینب بنت حسن مسنہ بن حسن کی شادی خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان سے ہوئی تھی سیدنا حسن بن علی کی تیسری پوتی امیر قاسم بنت حسن بن مسنہ بن حسن کی شادی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پوتے مروان بن عبان بن عثمان سے ہوئی تھی مروان بن عثمان کے انتقال کے بعد یہ امیر قاسم علی بن حسین زین العبدین کی اقد میں آئی اسی طرح سیدنا حسن بن علی کی چوتھی پوتی سیدنا مروان کے فرزند معاویہ بن مروان بن حکم کے اقد میں آئی جن کے بطن سے حسن کے عموی نواسہ ولید بن معاویہ متولد ہوئے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی پانچمی پوتی حمادہ بنت حسن مسنہ مروان کے ایک بھتیجے کے فرزند اسماعیل بن عبد الملک بن حارز بن حکم کو بھی آئی گئی تھی اسی طرح حسن رضی اللہ عنہ کی چھٹھی پوتی خدیجہ بنت حسین بن حسن بن علی کی شادی بھی اپنی چچیری بہن حمادہ کے نکاح سے پہلے اسماعیل بن عبد الملک بن حارز بن حکم سے ہوئی تھی جن کے بطن سے حسن کے چار عموی نواسے محمد الاکبر حسین اسحاق اور مسلمہ پیدا ہوئے سیدنا حسن بن علی کی طرح حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے گھر کی خواتین بھی کسرت سے بنو امیہ میں بیا ہی گئی تھی چنانچہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سکینہ نے اپنے شوہر مسعب ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے مقتول ہو جانے کے بعد سیدنا مروان کے پوتے اسبق بن عبدالعزید بن مروان سے نکاح کیا جو کی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے بھائی تھے ان اسبق کی دوسری بیوی یزید بن معاویہ کی بیٹی امی یزید تھی سکینہ بنت حسین کا ایک اور نکاح عثمان بن افہان کے پوتے زید بن عمر بن عثمان عموی سے ہوا تھا بعد میں ان سے علایدگی ہو گئی تھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی نواسی ربیحہ بنت سکینہ جو ان کے شوہر عبداللہ بن عثمان بن عبداللہ بن حکیم سے تھی مروان کے پڑپوتے عباس بن ولید بن عبدالملک بن مروان کو بھی آئی تھی اسی طرح سیدنا حسین کی دوسری صاحبزادی سیدہ فاطمہ کا نکاح حسانی اپنے شوہر حسن مسنہ کے بعد عموی خاندان میں عبداللہ بن عمر بن عثمان زنورین سے ہوا تھا اسی طرح سیدنا حسین کے ایک پڑپوتے حسن بن حسین بن علی بن حسین کی شادی عموی خاندان میں خلیدہ بنت مروان سے ہوئی تھی سیدنا حسین کے ایک اور پڑپوتے اسحاق بن عبداللہ بن علی بن حسین کی شادی عموی اور عثمانی خاندان میں عائشہ بنت عمر بن عاصم بن عثمان سے ہوئی تھی اس کے علاوہ بنو حاسم اور بنو عمیہ میں اور بھی دیگر رشتہ داریاں پائی جاتی ہیں جیسے کہ حسین بن علی کے بھائی عباس بن علی کی پوتی نفیسہ بنت عبیدلہ بن عباس بن علی کی شادی خلیفہ یزید بن معاویہ کے پوتے عبداللہ بن خالد بن یزید سے ہوئی تھی سیدنا علی کے بھتیجے محمد بن جعفر تیار بن ابی طالب کی شاہبزادی رملہ کا نکاح مروان کے پڑپوتے سلیمان بن حشام بن خلیفہ عبدالملک بن مروان سے ہوا تھا ان کے انتقال کے بعد ان حاسمیہ خاتون کا نکاح ثانی ابو سفیان بن حرب کے پڑپوتے ابو القاسم بن ولید بن اطبہ بن ابو سفیان سے ہوا تھا ان ابو قاسم بن ولید کی والدہ لبابا بنت عبیداللہ بن عباس بن عبد المطلب یعنی حسین بن علی کی رشتے میں چچیری بہن تھی اور ان کے عموی شوہر ولید بن اطبہ بن ابی سفیان امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے سیدنا حسین کی بھانجی امی کلسوم بنت عبداللہ بن جعفر تیار جو کی زینب بنت علی کے بطن سے تھی اول اپنے چچازاد قاسم بن محمد بن جعفر کے عقد میں آئیں ان کے بعد ان کا نکاح حسانی اموی گورنر حجاج بن اسف سخفی سے ہوا جن سے ایک بیٹی ہوئی فرزوجین میں علاہدگی ہو گئی ان کا تیسرا نکاح اموی خاندان ہی کے اندر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزن عبان بن عثمان سے ہوا یعنی یہ امی کلسوم عثمان بن افخان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو ہوتی تھی سیدنا حسین بن علی کے حقیقی چچیرے بھائی اور بہنوی عبداللہ بن جعفر تیار کی دوسری صاحبزادی ام محمد کا نکاح خلیفہ یزید بن معاویہ بن ابو سفیان سے ہوا اس حساب سے خلیفہ یزید بن معاویہ اور حسین بن علی کے بھتج دامات تھے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی بہن زینب بنت علی ان ام محمد کی سوتیلی والدہ تھی اور اسناتی یزید بن معاویہ سیدہ زینب بنت علی کے دامات تھے زینب بنت علی کے دامات لگتے ہیں کون یزید بن معاویہ جن کے بارے میں سب سے زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جن کو حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل بتایا جاتا ہے اور نا جانے کیا کیا تاریخ میں گل کھلائے گئے ہیں یزید بن معاویہ کے خلاف آپ دیکھیں کس قدر گہری رشتے داریاں ہیں ان لوگوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا ایک نکاح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن سیدہ میمونہ بنت عبی سفیان کی بیٹی لیلہ بنت عبو عروہ بن مسعود سخفی سے ہوا تھا سیدنا حسین بن علی کا ایک نکاح سیدنا معاویہ کی بہن سیدہ میمونہ بنت عبی سفیان کی بیٹی لیلہ بنت عبی مرہ بن عروہ بن مسعود سخفی سے ہوا تھا جن سے جناب علی اکبر متولد ہوئے تھے گویا اس رشتے سے سیدنا حسین سیدنا معاویہ کے بھانجے داماد تھے ان لیلہ کی ایک چچا ذات بہن فاریہ بنتے ہمام بن اروہ بن مسعود سخفی تھی جو کی امیر حجاج بن یوسف سخفی کی والدہ تھی یوں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حجاج بن یوسف کے خالو لگتے تھے اور جناب علی اکبر اور امیر حجاج بن یوسف آپس میں ایک دوسرے کے خالہ ذات بھائی تھے اور اس طرح کی اور دوسری استعداریاں ہیں جو کی بنو حاسم اور بنو امیہ میں مرور زمانہ کے ساتھ ہوتی رہی ہیں ان رشتہ داریوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بنو امیہ اور بنو حاسم کے مابین دسمنی اور عداوت کی حکائتیں تو سراسر بے سروپا ہیں تاہم غور طلب عمر یہ ہے کہ کچھ کو چھوڑ کر مذکورہ بالا تمام رشتہ داریاں واقع کربلا اور صفین کے بعد کی ہیں جو کی ان واقعات کی افسانوی اور عوام میں مسہور کہانیوں پر سوال کھڑا کرتی ہیں اور اس کے سوا کوئی پیغام نہیں دیتی ہے کہ یہ سارے منگھڑت روایات ہیں اور یہ منگھڑت کہانیاں ہیں ان دونوں خاندانوں کے اندر آپس میں گہرہ تعلق اور رشتہ داری تھی اللہ رب العالمین ہم سب کو تاریخ کے صفحات کو صحیح سے سمجھنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں